اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج حفظہ بہ سپر لیگ کا فینل تھا جو کہ مارشل 11 نے جیت لیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ چیمپئن ٹرافی کی شیلڈ اور ٹرافی کے ساتھ ہمارے ساتھ موزز مہمانے خصوصی جناب مہدی حسن بٹیسہ موجود ہیں جو کہ لڑکوں کے نوجوانوں کی حصلہ افضائی کے لیے گرونڈ میں تشریف لے کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج وہ یہاں پہ تشریف لے کیا ہے وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے نوجوان آفظ آباد کے وہ اپنا قیمتی ٹائم کھیلوں کے میدان میں لگاتے ہیں تو اس سے زیادہ خوشی مجھے یہ چیز کی ہے کہ پہلے دو سال پہلے ایک مقابلہ ہوا تھا تو کولو تار کے نوجوانوں نے وہ مقابلہ جیتا تھا آج اللہ کے فضل سے یہ کرکٹ کے میدان میں کولو تار نے جو مقام حاصل کیا ہے یہ میری تاریخ میں شاید پہلا میں نے دیکھا ہے کہ اتنی کامیابی کے ساتھ جا فشانی کے ساتھ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائے اور یہ قومی ٹیم میں بھی عصہ لے سکیں تو میری ہر کوشش اور خوش ان کے لیے یہ ہوگی کہ یہ قومی ٹیم میں ہم ان کو انشاءاللہ ضرور بھیجیں گے تو اس کے بعد میں رانہ وقاس میرے پتی جے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایسے جیسے میں اپنے بیٹے کو کوئی ٹرافی دے رہا ہوں ایسے مجھے محسوس ہوا سب نوجوانوں کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس میچ کو کامیابی کے ساتھ اور بڑی ڈسپلن کے ساتھ اس میں کامیابی حاصل کی بہت شکریہ اللہ نے جوئی صاحب اسا نیرہ ہے توفہ نہیں لینا ساڑی گراؤنڈ تقریبا ناف کمپلیٹ ہے اسا ہی تھیلان کروانا ہے جڑا ساڑا باقی سٹیڈی امران دینا او تسی تھیلان کرو ساڑنو او گفت دیو سر میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ اس پر بلکل تھوڑا سا کام باقی ہے زیادہ نہیں وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے وہ تھوڑا سا کام باقی ہے وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے آپ کے لیے یہ ہے فخر حفظ آباد چودری مہدری حسن بٹی یہ ہے چودری مہدری حسن بٹی صاحب جنہوں نے کولو ترڑ کی عوام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کولو ترڑ کی گراؤنڈ کو مکمل کرانے کا ابھی وعدہ کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد کولو ترڑ کی گراؤنڈ کے اوپر کام شروع ہو جائے گا یہاں پہ اور ہمارے ساتھ دوست موجود ہے بلال بی بنجرہ صاحب ساتھ بہت شکریہ آپ کا آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے بلال بیو کی درنے